ساجد خان اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساجد خان آج میں آپ کو ایک عظیم رشتے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بہت سارے رشتے اس کے آس پاس ہوتے ہیں وہ سب رشتے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں مگر ایک رشتہ جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے وہ رشتہ ماں اور باپ کو ہوتا ہے ماں تو وہ عظیم ہستی ہے جس کے جذبوں اور محبت میں کوئی ملاوٹی نہیں ہوتی ماں کے بغیر یہ دنیا دھوری ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جس رشتے سے وہ سب سے پہلے ملتا ہے وہ رشتہ ماں کا ہوتا ہے خدا نے یوں ہی ماں کے قدموں تل جنت نہیں رکھی ماں تو شے ہی ایسی ہے کہ جس کے لئے جنت بھی کم ہے اگر جنت میں بھی کوئی عظیم کوئی مقام ہوتا ہے تو وہ بھی اس ہستی کے عظیم قدموں کے لئے کم ہوتا ہے ماں جو اپنی اولاد کو خوشی میں سب سے زیادہ خوش اور اس کے دکھ میں سب سے زیادہ دکھی ہو جاتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت اور بقسمت وہ انسان ہے جو ماں کی قدر نہ کر سکا ماں کی قدر ان سے پوچھو جن کی قسمت میں ماں کی محبت نہیں ہوتی شفقت بری چھاؤں نہیں ہے میں اگر ماں پر ساری زندگی بھی لکھوں تو یہ زندگی کم پڑ جائے گی میرے دوست میری ماں جس نے مجھے اس عمر تک پوچھایا مجھے اس قابل بنایا کہ میں ماں کے بھارے میں کچھ لکھ سکوں کچھ بول سکوں جس نے میری خواہش کو لبوں تک آنے سے پہلے پورا کیا خدا کبھی بھی کسی کو اس عظیم نحمت سے محروم نہ کرے اور دنیا میں سب ماں کو سلامت رکھیں تاکہ دنیا ہمیشہ خوبصورت ہو دوستو اپنے والدین کو خوش رکھو ان کا احترام کرو آپ کی دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی خدا کبھی بھی موسیقا موسیقا